محرم زار المبارک میں بیوی کے نزدیک جانے کا کیا حکم ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں شوہر اور بیوی کو کس حد تک قربت کی اجازت دی ہے شریعت میں جمع کرنا روزے میں جائز نہیں لیکن کیا روزے کی حالت میں میاں بیوی کوئی ایسا فعل انجام دے سکتے ہیں جس سے مزید خارج ہو؟ کیا شوہر اور بیوی کو روزے کی حالت میں نامحرم کی طرح رہنا چاہیے؟ وہ چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں ان میں سے ایک چیز جمع یا سیکشوال انٹرکورس ہے اگر کوئی انسان جانبوجھ کر کے روزے کی حالت میں سیکشوال انٹرکورس کرتا ہے جمع کرتا ہے ہم بستری کرتا ہے تو چاہے وہ مردویا عورت اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے اور یہ کام یہ حرام ہے کرنا اس کے لئے لیکن اگر کسی کو شک ہے کہ ہم شوخی کر رہے ہیں ہسی مزاق کر رہے ہیں اور ہم ڈسچارج نہیں ہوں گے اگر یقین ہے تو کوئی بات ہی نہیں اور اگر یہ اس کو شک بھی ہے کہ ہم ڈسچارج ہو جائیں گے تو اس کے لئے بھی جائز نہیں ہے اگر وہ اس طرح کے کام انجام دے گا اور ڈسچارج ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر قضاء بھی ہے کفارہ بھی ہے دیکھئے اب یہ ہاتھ اک تو یہ بات ہو گئی اختیار والی اب رات کیا ٹائم جو ہے یعنی مغرب کی آزان سے لے کر کے صبح کی آزان تک یہ ٹائم آپ کے پاس فل ٹائم ہے اس میں آپ کے لئے حلالاً طیبہ ہے سب کچھ پاک صاف حلال ہے اس میں کوئی کہیں باؤنڈیشن نہیں ہے کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے جو بھی ہے وہ آزانِ صبح سے لے کر کے مغرب کی آزان تک کیا ٹائم ہے جس کی آپ کو ریایت کرنی ہے اور روحِ روزہ بھی یہی ہے کہ ہم اطاعت میں اپنے وقت گزاریں جس چیز کا آرڈر کیا گیا ہے جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اسے انجام دیں جس چیز کے لئے منع کیا گیا ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں اب اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو زبردستی اس کے ساتھ کرتا ہے کہ نہیں وہ اس کام کے لئے تیار ہو جائے بیوی راضی نہیں ہے اور شوہر کی مجبوری کے بنیاد کے اوپر وہ تسلیم ہے تو اس صورت میں بیوی کا روزہ تو باطل ہو ہی جائے گا کفارہ جو ہے وہ شوہر کے اوپر ہے دونوں فقیوں کے نزدیک چاہیت اللہ خامن نہیں ہو چاہیت اللہ سستانی ہو وہ شوہر اپنا کفارہ بھی دے گا اپنی بیوی کا بھی کفارہ دے گا لیکن اگر بیوی در اسنائے سیکشوال انٹرکورس اگر وہ راضی ہو جاتی ہے تھوڑی دیر میں تو جیسے ہی وہ راضی ہوتی ہے بیوی اپنا کفارہ آدھا کرے گی قضاء کے ساتھ ساتھ شوہر اپنا کفارہ آدھا کرے گا البتہ یہاں پہ باس فقہہ کا کہنا یہ ہے کہ شوہر دو کفارے دے گا تب بھی ایک اس وجہ سے کہ اس نے اپنی بیوی کو مجبور کیا اس کام کے لئے اور اس کا روضہ اس کی وجہ سے باطل ہوا ہے تو دو کفارہ دے گا بیوی بھی اپنا کفارہ دے گی اب اس کے بعد جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر بیوی یہی کام کرے اپنے شوہر کے ساتھ بیوی اپنے شوہر کو مجبور کرے تو دروزے تو دونوں کے باطل ہو جائیں گے لیکن بیوی کے اوپر شوہر کا کوئی کفارہ نہیں بنتا ہے شوہر اپنا کفارہ خود ادا کرے گا بیوی اپنا کفارہ خود ادا کرے گی وہ لوگ جو مائے مبارک رمضان میں روضے تھے نہیں ہیں چاہے ماریز ہونے کی بنیاد پر یا مسافرت کی بنیاد کے اوپر وہ سیکشوال انٹرکورس کر سکتے ہیں ان کے لئے کوئی پابندی نہیں ہے کوئی قید نہیں ہے لیکن روضے دار افراد اگر وہ ہسی ماداک اور شوخی بھی کر رہے ہیں اور اس حد تک نزدیک ہو گئے ایک دوسرے کے دخول کے حد تک البتہ فقہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر خط نگاہ کے حد تک دخول نہیں ہوا ہے منی خارج نہیں ہوئی سیمن خارج نہیں ہوا ڈسچارج نہیں ہوئے ہیں تو روضہ صحیح ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اگر خط نگاہ کے حد تک دخول ہو گیا ہے اور سیمن نہیں بھی ڈسچارج ہوا ہے تب بھی آپ کا روضہ باتی لگا آپ کے اوپر قضاء اور قفارہ دونوں ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جوان کپل ہے اور بالاخرہ آپس میں حسی ماداک کر رہے ہیں اور اچانک سے اپنا کنٹرول کھو بیٹھتے ہیں اور اس صورت میں یہ لوگ سیکچول انٹرکورس کو شروع کر دیتے ہیں اور دخول ہو جاتا ہے اس صورت میں آیت اللہ سستانی فضل اللہ فرماتا ہے کہ قضاء اور قفارہ دونوں واجب ہے روضہ تو باطل ہوئی گیا اور قفارے کے طور پر بھی ساٹھ مسکینوں کو ساس سو پچاس گرام ہر فی نفر آٹایا گہوں دیں گے لیکن ایک تیسری صورت حال یہ ہے کہ اگر زن و شوہر بھول گئے ہیں دونوں کے دونوں کہ یہ دونوں روزے سے ہیں اور انہوں نے جمع کر لیا اور انہوں نے یاد ہی نہیں آیا تو کوئی بات ہی نہیں بات میں یاد آیا فارغ ہونے کے بعد یاد آیا ہے تو روضہ صحیح ہے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اگر دراصنہ بیچ میں اچانک سے یاد آ جاتا ہے کسی ایک کو بھی کی روزے کی حالت میں ہے تو فوراں واجب ہے ان کے لئے کہ وہ ایک دوسرے سے جدہ ہو جائیں یا الگ ہو جائیں اور اگر الگ ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے روزے کے اوپر کوئی مشکل نہیں نہ روزہ خراب ہوتا ہے نہ کچھ لیکن اگر نہیں ہٹتے ہیں یاد آنے کے بعد تو ان کا روزہ باطل ہے اس دن کا اس کے اوپر قضاء اور کفارہ دونوں ہے